ازیز آباد میں مکان سے کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اسلحے کا زخیرہ ملا یہ اسلحہ دہشت گردی کی کسی کا روائی سے زیادہ جنگی نویت کا ہے آئیے اب ذرا اس اسلحے کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیتے ہیں گرینڈ لانچر اس کا استعمال گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے پولیس اور رینجرز کی بکتر بند بھی بہ آسانی ٹارگٹ کی جا سکتی ہے انٹی ائرکرافٹ گن اس کا استعمال ہیلیکاپٹر کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے جبکہ رینجرز اور پولیس کی گاڑیوں کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے جبکہ راکٹ لانچر کا استعمال بکتر بند کو نقصان پہنچاتا ہے برامد ہونے والے اسلحے میں ایل ایم جی بھی شامل تھی لائٹ مشین گن کا استعمال فضاء اور زمینی جنگ میں خطرناک ہوتا ہے سنائپر گن اس سے تین سو میٹر تک ٹارگٹ کو بہ آسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پانچ لاکھ سے زائد گولیاں جس سے پتا چلتا ہے کہ دہشتگردوں کے ذہن میں کتنی بڑی تباہی کا نقشہ تھا بات یہی خط نہیں ہوتی سو سے زائد بولٹ ٹروف جیکٹس بھی موجود ہیں دہشتگردوں کی سوچ سیکیورٹی داروں کے سامنے ہتھیاہ ڈالنے کی نہیں قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کی تھی